اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ کیسا مرے نصیب ڈرامیو کی آنے والی اپیسوڈ میں کس طرح انیلا کو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے پلیز آپ میرے ساتھ چلیں حمزہ سے بہت زیادہ فورس کرتا ہے کی پلیز انیلا آپ میرے ساتھ چلیں لیکن انیلا بول دیتی ہے کچھ ایسا حمزہ کو ادھر حمزہ جو ہے بہت زیادہ پریشان بیٹھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے حمزہ کی گھر میں بہت زیادہ پرابلمز کریئٹ ہو جاتی ہے لیکن حمزہ جب وہاں پر جاتا ہے کسی اپنے دوست کی دعوت پر جاتا ہے حمزہ تو حمزہ دیکھتا ہے ادھر انیلا کو ویسے آپ لوگ نے یہ تھوڑا سا سین دیکھا ہوگا اپیسوڈ میں لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حمزہ جو ہے ادھر انیلا کو بولتا ہے کہ انیلا پلیز پلیز آپ میں واپس آ جائیں ہم دونوں کی بہت زیادہ مس انڈسٹیننگ ہو گئی تھی دراصل پتہ ہی نہیں چلا تو ادھر آپ کو جیسے کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلیم کو عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے اور سلیم جو ہے سلیم کی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس راومے میں آپ کو بتا دوں کہ اور بھی بہت زیادہ کام ہونے والے ہیں جیسے کی حمزہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو ہی جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ادھر شگفتہ اور آمنہ کو بھی اس کی جو کی ماں ہے وہ جو ہے بہت زیادہ تنگ کر دیا ادھر انیلا سوچتی ہے کہ کاش میں اپنے گھر ہوتی اور کاش میں یہ سب کچھ روک پاتی لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کیونکہ انیلا جو ہے اپنے گھر سے نکلنے سے بھی گرہز کرتی ہے کیونکہ ادھر حمزہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح ایک تو سلیم کو رہا کروا دیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ سلیم نے کارنامے کی اپنے دوستیں مل کے ان کو کس طرح سے ریکارڈ سے ڈیلیٹ کروا لیا جائیں لیکن ادھر جو ہے حمزہ بہت زیادہ پریشان بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ادھر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آمنہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ بدسلوکی کی جارہی ہوتی ہے اپنی ماں کی جانب سے جبکہ حمزہ کی اگر بات کر لے تو حمزہ کو آپ کو پتا ہے کہ حمزہ بہت ہی زیادہ ڈپریسٹ فیل کرتا ہے خود کو کیونکہ اس کے بھائے نے پہلے تو اسے اپنی آفیس چھین لی اور اس کے بعد جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انیلا کو جو ہے اس کے اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا کہ یہ ایسی ہے وہ ایسی ہے لیکن جبکہ اب جو ہے احساس ہو گیا تھا حمزہ کو تو اندھر جو ہے انیلا کے جو مطلب بہت ہی زیادہ فرنڈلی نہیں بلکہ بیڈ فرنڈ تھے وہ تھے سلیم اور وہ جو ہے چیل میں چلے گئے تھے تو دوستو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انیلا جو ہے حمزہ کو بولتی ہے کہ مجھے اپنے ڈیورس پیپر جو ہے میرے اپنے گھر پہنچوا دینا مطلب بھیجوا دینا اور میں اپنے بچے کی بھی میں اپنے خود کسٹڈی لوں گی اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں میرے سے اور میرا تجھے کوئی واسطہ نہیں تیرے سے ٹھیک ہے تو دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو آنے والی اپیسوڈ سے اس میں بہت زیادہ دمال ہو سکتا ہے اور یہ ڈراما اب اینڈ بھی ہو سکتا ہے بہرحال دیکھتے ہیں کتنے تک چلتا ہے اللہ حافظ